ناظرین تقریباً 66 ملین سال پہلے خلا سے آنے والی ایک دس کلومیٹر چوڑی چٹان زمین سے ٹکرائی اور اس ٹکراؤ سے دنیا بھر سے تقریباً زندگی کا خاتمہ ہو گیا تمام بریازموں میں آگ پھیل گئی اور اس ٹکراؤ کے اثرات نے کررہ عرض پر تقریباً 75 فیصد زندگی کو ختم کر دیا خاص طور پر نہ اڑ سکنے والے ڈائنو سارز کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا چٹان کے ٹکرانے سے ایک وسیع 180 کلومیٹر چوڑا گڑا بنا اور یہ آج بھی میکسیکو میں موجود ہے جسے چکسو لوب کریٹر کے نام سے جانا جاتا ہے تاہم اب تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ چٹان کا ایک ہی بڑا ٹکڑا تھا جس نے یہ سب تباہی پھیلائی تھی لیکن اب ایک اہم دریافت میں ماہرین کو اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ چکسو لوب کریٹر سے ٹکرانے والا اسٹرائیڈ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس وقت ایک اور اسٹرائیڈ بھی زمین سے ٹکرایا تھا جس سے بننے والے کریٹر کو حال ہی میں دریافت کیا گیا ہے اسے نادر کریٹر کا نام دیا گیا ہے سائنسدانوں نے اس گڑھے کو کیسے دریافت کیا ٹکرانے والے اسٹرائیڈز نے ڈائنو سارز اور دنیا سے زندگی کو کیسے ختم کیا اور آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ اس دور کے کتنے اور ایسے کریٹرز ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے دیکھیں آج کی ویڈیو ناظرین نادر کریٹر کی دریافت کے پیچھے کی کہانی کافی دلچسپ ہے یہ اتفاقی طور پر اس وقت دریافت ہوا جب ایڈنبرہ میں ایک ماہرِ ارضیات سمندر میں آنے والے زلزلوں پر ریسرچ کر رہا تھا دراصل سمندر میں آنے والے ارتھکویکس زمین پر بھی بہت اثرات ڈالتے ہیں اور اس حوالے سے تحقیق جیولوجیکل انفرمیشن اور زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی اہم معلومات دیتی ہے دورانے ریسرچ پتا چلا کہ سمندر کی گہرائی میں ساڑھے آٹھ کلومیٹر چوڑا ایک کریٹر ہے جس میں کچھ غیر معمولی خصوصیات تھیں تقریبا گول کریٹر کے باہری کنارے واضح طور پر ابرے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد بھی کئی کلومیٹر تک چھوٹے کریٹرز تھے زمین پر ایسے کریٹرز عام طور پر آتش فشان کے پھٹنے یا زیر زمین موجود مادنیات نکالنے کی وجہ سے بنتے ہیں لیکن ناظر کریٹر کی خصوصیات ایسے روایتی کریٹر سے مختلف تھی اس کی بجائے اس کی خصوصیات ایسٹرائیڈ ٹکرانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کریٹر سے ملتی جلتی تھی ان حقائق پر غور کرنے کے بعد ٹیم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ناظر کریٹر بھی ممکنہ طور پر ایسے ہی ایک ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے پیدا ہوا تھا ناظر کریٹر افریقی ملک گنی اور بساؤ کے ساحل سے تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کا ریڈیس نو کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس مقام پر موجود پانی کی گہرائی تقریباً نو سو میٹر ہے اور کریٹر تین سو سے چار سو میٹر تک سمندری ریت سے ڈھکا ہوا ہے ناظر کریٹر کا سائز ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چکسو لوگ کریٹر کے قریب بھی نہیں ہے لیکن ماہرین نے اس پر مزید تحقیق کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ چھاسٹھ ملین سال پرانا ہے کمپیوٹر موڈلنگ اور 3D موڈلز کے استعمال سے ماہرین نے اس کریٹر کے بارے میں مزید اہم معلومات بھی اکٹھی کی ماہرین کے مطابق یہ گڑھا پانچ سو سے آٹھ سو میٹر پانی میں چار سو میٹر چوڑے ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے بن سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ساڑھے چھ شدت کے زلزلے اور دنیا بھر میں نو سو میٹر اونچی سنامی کے ساتھ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلی ہوگی اس کے نتیجے میں 6.5 شدت کے زلزلے اور دنیا بھر میں نو میٹر اونچی سنامی کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلی ہوگی اس ٹکراؤں سے پیدا ہونے والی طوانائی طاقتور ترین آتش فشاں کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی طوانائی سے بھی ایک ہزار گناہ زیادہ ہوگی اس سب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نادر کریٹر اور چکسو لوب کریٹر ایک ہی وقت میں دو مختلف اسٹرائیڈز یا ایک ہی اسٹرائیڈ کے مختلف ٹکڑے تکرانے سے پیدا ہوئے تھے یہ امکان اس وجہ سے بھی موجود ہے کہ ماضی میں ماہرین ایسے کریٹرز دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی دریافت کر چکے ہیں ایک مثال سویڈن میں 470 ملین سال پرانے لاکنے اور میلنگن کریٹرز شامل ہیں جو اس امکان کو مزید مستحکم کرتے ہیں تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ مختلف اسٹرائیڈ زمین سے ایک وقت پر ٹکرانے کے امکانات کم ہیں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ کوئی ایک ہی بڑا اسٹرائیڈ زمین کے مدار میں داخل ہوا اور ٹکرانے سے پہلے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا زمین سے ماضی میں بڑے اسٹرائیڈ ٹکرا چکے ہیں اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قریب ہر ملین سال بعد کوئی ایسا بڑا اسٹرائیڈ زمین سے ٹکراتا ہے ایک کلومیٹر تک سائز کا کوئی اسٹرائیڈ زمین سے زندگی کا مکمل خاتمہ کر سکتا ہے تاہم ماضی میں ٹکرانے والے اسٹرائیڈز کے زیادہ تر کریٹرز ابھی تک دریافت اس وجہ سے نہیں ہو سکے کہ زمین کا ایک بڑا حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے تاہم اس حوالے سے تحقیق اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ماضی میں ہوئے واقعات کے بارے میں جو معلومات فراہم کرے گی اس کی مدد سے ہم مستقبل میں ایسے کسی خطرے سے خود کو محفوظ رکھ سکیں گے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ ہم سے قبل ڈائنو سارز کا خاتمہ کیسے ہوا تھا اور کیا چکسو لوب جیسے کچھ اور اسٹرائیڈ بھی زمین سے ٹکرائے تھے اگر ہاں تو ان کے بنائے گئے کریٹرز کہاں کہاں موجود ہیں امید ہے مستقبل میں ہمیں ان سوالات کے جواب مل جائیں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ